بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد والے محمد دی عظمت دی صدقہ مالک میرے بھائی دی اپی علی چودری صاحب دی مالک اس محنت رو اپنی بارگاست قبول فرما محمد والے محمد دی عظمت دی صدقہ مالک انا دے گھر دے اپنی خصوصی رحمت دی نزول فرما انہ دے خاندان دے جتنے مرمین دنیا تو چلے گے ان سب دے مزید درجات بلند فرما میرے مولا جتنیاں بھی جھولیاں اولاد واسطے سکتیاں سب نو زندگی والے عظدار بیٹے عطا فرما اگر کوئی سرکار دا ماتمی بھی روزگار مالک اچھا روزگار عطا فرما اگر کوئی کسے بھی وجہ تو پریشان ہے اس دی پریشانی دور فرما اتنے حاضرین تشریف فرماؤں مالک سنسارہ مسیرت محمد والے محمد دی چلن دی توفیق عطا فرما ذکر دا صدقہ میرے مولا اس پاک ذکر دے پاک وارث تجل ظہور فرما جتنے سرکار دے ماتمی انددار چاہدے جو دوارے تے میرے سردار دی آمد ویق سلوات محمد والے محمد دی عظمت پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق درام بلندے جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو باوازے بلند نام جاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ایدری آئی رسول بشانی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد علی محمد دشمناتی لانت اے شمار لانت بر محمد والے محمد بلندتر سلمان اعوذ باللہ احمد شیطان الائیم نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسینیت زندہ بادی شیطان الائیم اللہ حسینیت زندہ بادی شیطان الائیم رب اللہ علمین والاقبت للمتقین والجنت للمواہدین صلاحواتم اللہ حسینیت زندہ بادی شیطان الائیم سید الربیاء مرسلین شفیل مجھنبی این ابل کاؤ سمی محمد اللہ حسینیت زندہ بادی شیطان الائیم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہ وسلم اللہ حسینیت زندہ بادی شیطان الائیم شائر آگئے علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جمبی سے علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک بابا جی جنبش سے شہردہ علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے خدا کے دین کو عمر دراز ملتی صدق جاما چھوڑی جی کو دے سو بھائی خدا کے دین کو عمر دراز ملتی شہردہ تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا مجھے علی میں مکمل نماز ملتی صدق جاما اللہ توڑا عقیدہ سلامت رکھے مجھے علی میں مکمل نماز ملتی صدق جیو صدق مزدر ہو جی بھائی کیا کہنے بندے نہیں عقیدے بول دیں رائع صاحب عقیدت نہیں ہے ستران میرے کھول جڑی ہیں مجھے نام دے سامنے پیش کرنا چاہنا چونکہ وقت اتنا نہیں تھوڑے جو وقت ہے یہ دیر ساری حاضری دیونا چاہنا اور گل یہ کرنا چاہنا بھی بندے آدھیں کربلا دی جنگ نہ دو شہزادیاں دی جنگ اگر جنگ ہائی تو وقت کسے جتی ہو سی شرائع صاحب جتے ہو یہ جتہ ذکر باقی ہے جتے ہو یہ رائع صاحب جستہ آئی درود و سلام پڑھے آ جا رہے ہیں جتے ہو یہ جستہ آذان بچ بھی نام باقی ہے میں باہ جی کسیدہ سنا رہے ہیں اس کسیدہ ردیف باقی ہے کیڑی کیڑی شہ باقی ہے اسنو ذہنیچ رکھے ہیں اور کسیدہ لطف نوے ہیں میرے دل لے باہ جماعت ہوگئے سلوات میرے مولادی ذات دوسری پڑھو جناب لوگی کسیدہ سنا مجمع دیر سارا بیٹھے جس لو سلوات کی عظمت بتا ہے باہ جماعت ہوگی سلوات میرے مولادی ذات کے ساتھ اس کی نسلوں میں ہمیشہ ہی حیابہ کی ہے اس کی نسلوں میں ہمیشہ ہی حیابہ کی ہے سارے فراپے کر دیں اس کی نسلوں میں ہمیشہ ہی ہی حیابہ کی ہے اس کی نسلوں میں ہمیشہ ہی حیابہ کی ہے اس کی نسلوں میں ہمیشہ ہی بار بار آکھ رہاں اس کی نسلوں میں ہمیشہ ہی حیابہ کی ہے اس گلدہ جواب جس کے دل میں آلِ اطحر کی بلا باقی ہے صدق جواب سید دیو جس کے دل میں یہ سید جس کے دل میں آلِ اطحر کی بلا باقی ہے سائن فرماندن اللہ جانے اللہ اور آلِ محمد راز کیسے سائن فرماندن ساڑی حقیقت یہاں سی جاننے ہیں یہاں ساڑا خدا جاننے ہیں اس فرمان اس سامنے رکھے وکارش راہ جوگل کرنا چاندہ ہے جس کے سجدے جس کے سجدے کی بدالت ہی خدا پاکی ہے آئے آئے زندہ بار سلام اسے بھئی کیا کہنے ہیں اے درید جس کے سجدے کی اے درید یہ سید جس کے سجدے کی بدالت ہی خدا پاکی ہے باچھا مدعلم میرے سامنے سخیہ دے مرید میرے سامنے بیٹھے ایک گل پہ کرنا اگر جناب دلدی آواز ہوئے وطح چا کے ظہور تائید کر دے ہوئے یوگل کرنا چانا جتنے ازدار ماتمیاں دے گھرہ ہوتے حضرت عباس دالہ میں میں یوگل کرنا چانا چومتا ہوں میرے سکانا ہی علم گازی کا صدقی جاوہ صدقی جاوہ صدقی جاوہ سلام ہے جی جی سید با جی اے درید ایک گل پہ کرنا اے درید صدقی جاوہ جناب دلدی آواز مارکے دو سترہ سنا رہے ہیں اگر دلدی آواز ہوئے وطح چا کے تائید ضرور کریا ہے یوگل کرنا چانا چومتا ہوں میں جو زانہ ہی علم گا حضرت چھومتا ہوں میں روزانہ ہی علم گاہ دی کہا اس لیے میرے لہو میں یہ وفا بہار کی ہے اس لیے میرے لہو میں یہ وفا بہار کی ہے حسین جی ایک ستردہ لطلوے کتنے کریم نے آل محمد شبِ عشور دی رات رائے صاحب توڑے تھے میرے مولا فرمایا میں چراغ بجا دینا جڑا کوئی جانا چند ہے او چلا جاوے صویرے صرف ماہو تے تلوارا چلنیا جنت دا میز آمن اس گلنو ذہنے جرکھے جی اچھوکا میں اچھا مجلساں ہو رہی ہیں حسین سردار دا ذکر ہو رہے ہیں اے بہت بڑا موجز ہے یوگل کرنا چانا شبیہ شہور بجا کر دو جلایا ہاں تھا گیا ہاں شبیہ شہور بجا کر دو جلایا ہاں تھا گیا ہاں شبیہ شہور بجا کر دو جلایا ہاں تھا گیا ہاں چودہ صدیاں ہوئیں لیکن وہ دیا پہاکی ہے ہائے 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 زندہ بات نسلہ دکھائے حیدری صدقے جہاں مجی ملکے حیدری چودہ صدیاں ہوئیں لیکن وہ دیا باقی ہے لو جی یہ بندی تاریخ تو واقف ہو میرا دل لے میں دو سترچ مزید سعداد دی تو ان کریم ہی سنا ہوا اور تو اندسہ کتنے کریم نے آل محمد کتنے لجپال نے آل محمد آل محمد دے اس باق میں مرت کلو کے وکارش رضی اگل کرنا چاندہ یہ کرم دے کہ کجی حرکہ مقدر بولا سیاہ یہ کرم دے جی حرکہ مقدر بولا مصطفیٰ تیرے مصطفیٰ تیرے گھرانے کی عطاباتی ہے مصطفیٰ تیرے گھرانے کی عطاباتی ہے باقی ہے لیکن میرے سامنے سارے زنجیر زن مات بھی بیٹھے ہو بندی آدم اے جیڑا تُسی خون کٹ دے ہو زنجیر مار کے تُسی ڈونیٹ کر سکتے ہو کسان دے سکتے ہو بلڈ بینکش دے سکتے ہو کسان دی جان بچ سکتی ہے جیڑے بندے ساڑے تے اتراز کرو زنجیر زنیر نہ کریا کرو جناب دے دل دی آباز مڑھ کے حیدری صاحب ہر اس بندے دی اکی چک پا کے وکار شرازی یوگل کے نچاند ہے ملدے root آباز مرز کسانکی چک پہ چکا شاڑی پشت پیچا ہے جو تھوڑی سی جگہ باقی ہے آئے آئے زندہ بات پشت پہ چاہے جو تھوڑی سی جگہ باقی ہے تو یہ کسیدہ ہور تو ان سنا بھی ہے بسم اللہ اچھا جیسے یہ تو پڑھ دینے ہیں اچھا اس تو پہلے پھر ایک گل کرنا میں فرض سمجدہ میں آل محمد دی محبت آل محمد دی مبدت اللہ نو منن دی نیت دنا جیویں نماز بغیر نیت تو بے مانی ہے انجے محبت محمد و آل محمد تو بغیر اللہ نو مننہ بھی بھت پرستی ہے کوئی نہ دی محبت نہ دی بلایت کتنی ضروری یہ رائے صاحب محصوم فرمندن کسے بندے کول ستر نبیاں دے امال امن روزہ پورا نماز پورا حاج پورا زکاة دیتی ہوئے وقت بھی رائے برابر دل لی چالے محمد دا بغزوسی تے اللہ اپنے ہاتھ تے نال اس نو جہنم ہی دکھیل دے سی انہ دی محبت انہ دی فلایت کتنی ضروری اور جیڑا بندہ حکم معصوم تو بعد بھی اپنی عقل دا استعمال کرے بھئی اتھے علی آوے اتھے علی نہ آوے او عبادت تو مزائل نہیں کردہ بلکہ دین اسلام تو خارج ہو جائے صحابی رسول جس پلے پاک محمد اپنے صحابین بلایا نا تو اس اپنی عقل دا استعمال کیتا بے نماز اللہ دیئے حکم رسول دا پہلے نماز مکاویے جاؤن وقت پاک محمد دے کول جاویے نماز مکا کے جس پلے پاک محمد دے کول آیا اس آکر سلام کیتا سرکار چہرہ مبارک پھیر لیا اس وقت سلام کیتا سخیان وقت چہرہ مبارک پھیر لیا ان سے یہ زیادہ صحابی واسطے مقام ہے اس سلام کرے نبیان دے سلطان جواب نہ دے آدم علیہ میں سلام کرنا تو اسی سلام دا جواب کیوں نہیں دے دے سخیان فرمائے اس ولے کیوں نہیں آیا جس ولے مہتن بلایا آدم علیہ نماز پر پڑھ دا سخیان فرمائے نماز نو مننا ہے اس نو نہیں مندہ جس نماز دا حکم دیتا آئی اور تو میرے آکھڑ دے آجاندہ تیرا ایک کی قدم نماز بڑھ جاندہ آدھا سخیان نماز دوبارہ پڑھا سخیان فرمائے نماز نہیں اڑ کلمات اس نو دوبارہ پڑھا کیونکہ جیڑا بندہ حکم محصوم تو بعد اپنی عقل دا استعمال کرے وہ عبادت تو مزائل نہیں کرنا بلکہ دین اسلام تو خارج تو جی سہیزادے ستر دا حکم کیتا میرے دل لے میں تو انہیں ایک ستر سنالما پچھلیاں دی جہت ہے بھی پڑھئیے کسی دا بھئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ 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 سلام توڑے ہتنو اللہ حد کسی کمینے کے محتاج نہ کرے مل کے بولو بھائی دری نہیں نہیں دوہ نا رہے دری چوتھا نا رہے دری تھکڑا نہیں دوہے ہچا کے بولو ہے دری لہا ہی 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 لہا ہ سجدہ تو پھر جہاں میں بچا اللہ علیہ آئے آئے سندہ بات سلام ہے توڑے حتن تو پھر جہاں میں بچا بندیاں نے بڑا سو خدین مل گیا بندیاں نے پتہ ہی نہیں نماز کہیں بچائی آزان کہیں بچائی ایروزہ کہیں بچائی ایک سوالیاں نے شاہ نے تو آٹی طرف ہوں آپنی طرف ہوں امت مسلمانوں ایک پیغام دے رہے ہیں اور گل کرنا چاہنا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ نبی علیہ ستو کیسے کرے گا اس کو جدا ہے ان کے ساتھ جوڑا اللہ علیہ اللہ 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 گل کر گیا آل محمد دی محبت مبدت و بغیر کوئی عمل قابل ہے قبول نہیں چلو اسے گل نوزین نوچ رکھا ہے تاریخ دا اکبر کا دو سترہ جناب رکھنا چاہنا اور یوگل کرنا چاہنا لگایا ہر کو جلو گو گلے امامت نے تو پھر گتو بابا جی تو پھر قبول ہوا لا الہ اللہ میں نے یقین ہے سارے یقین دے میرے سامنے بیٹھیں او بیٹھیں جڑے آل محمد نو فقط مندن سوچ دے نہیں سوچی پہ آتے بندہ گیا ایڈی گھر میں جڑا بندہ سوچی پہ پہ جاوے پھر وہ انجی لگا جانتا ہے تھوڑی انگیاں ہوئے ہیں سترہ بڑی عظیم سنا رہے ہیں اگر گل کر گیا اللہ جانے اللہ اور آل محمد راز کیسے ایک حقیقت جناب دے سامنے رکھے میں گل پہ کر دا پوری تو وجہ دنا وہ دیکھتے کیسے گرے کی مسکرانت کو ایک سیدھا میں چنو تو یہ ستر تو سیدھا نہیں کی لو جی ہونے ذکر دا موجزہ میں اسے ستر تے ویدہ تسی پہلی دفعہ جو میں پڑے آئی پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے یاد تسی کتنی دفعہ میرکل سوڑے ہیں ایڈی گرمی ہے گرمی تسی کتنے حاضر بیٹھے میں ایک ستر سنا رہا لا الہ الا اللہ اس نو ذہنے چرک ہے یوگل کرنا چاہنا نبی کے بعد علیہ بسی اللہ بھائی بسی اللہ بھائی بسی اللہ بھائی بسی اللہ بھائی یاد بسی اللہ بھائی 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 زہیر پڑھ گئے ہیں بڑا سوڑا بھائی بھائی زمینے کربل پہ لفظ قرآن کی تولتا ہے وہ وحدت کے ساتھ بازوں کو اقلم ہے بھائی 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 موسیقا 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 آمان جا آمان درست ہے نا تُسی صفیہ زہاب اچھا دیتی اے معصوم دی کچہری بڑھ گئی اے جا قابل سجدہ بڑھ گئی اے جتھے آجا آمان وہ جا قابل سجدہ بڑھ جان دی وہ جا قابل تازیم بڑھ جان دی آل محمد اس پاک میں مرتقلوں کے حسین سردار دا تعرف کروا کے مزید ورکار شراز یوگل کرنا چاندہ ہے کی میں جسے کوئی بھلاؤں دا مرتبہ آرام جا جگہ ترن کرے دنبیہ آجی میں جسے کوئی بھلاؤں دا مرتبہ آرام جا جگہ ترن کرے دنبیہ ریس دین کوئی کرے پھلا حسین دے اے زمید کھل دکر پھلا حسین دے آئے آئے زندہ بار آئے دری آئے آئے لی بسکر یہ بچے ماں پیوں نصیب ہو وہ اے زمید کھل دکر بلا حسین دے مولاد مات میں بیٹھیں حسدار بیٹھیں زنجیر زن بیٹھیں حاک میں یوم دین محمد محمد دی آلوسی آئے 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 کرسی عدالت دے حسین سردھار موجود حسین ٹولیاں دے ٹولے آمال پورے نمازہ پوریاں مگر چہریاں دے پریشانی بابا جی اچانک ماتمیاں دا ٹولا ہو سی ہاتھ تیچ حضرت عباس دا علم ہوگنے آئے آئے جاگہ جی ہاتھ تیچ حضرت عباس دا علم ہوگنے پاک سیدہ رسول دی دی جس ویلے ماتمیاں آنیاں ویکڑے وقت فریشتیاں نو بی بی نیڑا حکم دے بنے بی بی فرما بنے ان ماتمی حسین دے آدھو بنانے ہی حق دار کل دہنی نا پروت بنانے ہی زندہ بات اللہ دوڑا کی گا سلامت جی وہ پہ بھچاک بولو ہے دری جس ویلے رسول دی دی پاک سیدہ ماتمیاں آنیاں ویکڑے فریشتیاں نو حکم دے کے آکسی ان ماتمی حسین دے توکنا نہیں حق دار کل دہنی نا کلوکنا نہیں ان ماتمی حسین دے توکنا نہیں حق دار کل دہنی نا کلوکنا نہیں سن درائے مجرس حضا حسین دے آکسی حشر دے وچ اما حسین دے زندہ بات حیدری آکسی حشر دے وچ اما حسین دی میں کے گل کر گیا انہ دی حقیقتیں آپ جانن جاننہ دے خدا جانن سنی فرمندن کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے سنی فرمندن ہم خدا کے اتنے قریب ہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں نہیں وہ وہ ہے ہم ہم ہیں تھوڑے زندگی آمین آؤ حسین لجپال دی لجپالی سنو رائے صاحب تھوڑے زندگی کی حضر کی محمد وآل محمد زکریج مالک تون سیت علی زندگی عطا فرماؤ تاریخ شاہ جی ولو تون بھی سیت علی زندگی عطا فرماؤ سنی جی تون بھی مالک سیت علی زندگی عطا فرماؤ آل محمد دیش پاک میں مردکنوں کے حسین سردھار کا تعریف کروا رہے ہیں وکار شراز یوگل کرنا چاندہ ہے سمجھے زمانہ کائنا کر مقام ہے اندہ تحبیش دو نبی علیہ السلام رہے آئے آئے زندہ بات بلکہ اے درید تھوڑے زندگی آمین نتیجہ بڑھا کمان یوگل کرنا چاندہ سمجھے زمانہ کائنا کر مقام ہے اندہ تحبیش دو نبی علیہ السلام رہے ہیں سمجھے زمانہ کائنا کر مقام ہے اندہ تحبیش دو نبی علیہ السلام رہے ہیں آتو سامی کلمہ دعا دعا حسین دے آمد بیئے عجویے صدا حسین دے اے یا علی بسکر کشاہ علیہ باو جی ارمان اس سے گلد ہے بس دے آن تجک تو سونے اجڑے ود کبرہ نال کبرہ نیرلیان لوگ آدم محرم ختم ہو گئے راجہ صاحب برادہ محرم مگیا آلیہ سیند دکھ شروع ہو گئے آجے ہائے بلند کتی نے واتونا مرشدادیاں مکان دینے آجڑیاں براما دینے اللہ شاہ تو ہنج لگیاں جو میں لگ دینے کوئی جناح میرے دل لے میلی سردار دی اس دھی دکھ سناوا جڑی بابی دے سامنے کٹا ہی نہیں بولی جس واسطے پاک سیدہ کائنات دے امیر نو وسیعت کیتی ہے یلی سردار نو اکھیائی مولا میرے ٹور منجن تو بات چٹے نہیں اپنے گھر نہ آویا ہے میری آلیاں نو تاڑے تو بڑی شرم آ دی ہے جس میری سیند دا اتنا پردہ آئی اللہ جانے شام دے ہم بزار ہے اس کا دی اس موڑتے کہ میں سفر کیتے ہو سنو اسے مرشزادی دی ایک مکان ہے اسے مرشزادی دا ایک وہن ہے جڑی دھیاں دے پیو بیٹھے ہو ستردہ پہلا لفظ اگر توڑے دلاتے نقش ہو گیا تو میری حصے دی مکان ہو جاسے جڑے آئے مکانی بڑھ کے ہو جڑے مجلس ویکھنائی ہو اس نہ گل نہیں جڑا مکانی بڑھ کے آئے گل اس نہ آئے اے علی دی گیرت آئی ہی جہانت رحمت چائے ہی ہت چم کے دیدے رو دائی ہے دل کر آنے ہی یکم شبان مدینہ دشہر سیدہ دی جولی علی بادشاہ دی عویل اللہ علی بادشاہ دی عطا کی دیئے جیڑی حوصلت برامت وعد گئی پہلے پہلے میرے مام اپنے دینوں اپنے حقوں سے چایا دی دیاں کس میں چمیان رسول دی 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 آباد علی مولا دی دے حق کے چمدے ہو اللہ غوائے علی بادشاہ دی دھا نکلیے رن انت رو رو کیا دن اتھے لوگ رسیاں پیسے ہیں ہی دولتے حق بدوے سے رن سیئے بچ بازہ رہ دے ہائے حسین ہائے حسین میں بسم اللہ کرام رسول دی دی دوڑی مکان قبول فرمائے کائناتہ امیر انہیں رن انت رو رو کیا دن اتھے لوگ رسیاں پیسے ہیں ہی دلتے حق بدوے سے رسیے بچ بازہ رہ دے ہیں نیرہ وار کھڑ کے دیسے ہیں امت تو پتھر جلے سے ویسی یہ بچ دے بارانے ہائے ویسی یہ بچ دے بارانے تغش کر گئی سیدہ تجھن پیا نجف دشاہ میں بسم اللہ کرام رسول دی 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 دوڑی مکان قبول فرمائے سیدی آوازان دی سیدہ تری دی دی دکھ میں نکھا گے بی بی دی آوازان دی مولا میں میری دی دے دکھ سناؤ امام دی آوازان دی تو برداشت نہ کرے سے آدھی ارنا دی رسول دی دی دیا مولا جی دے حسن دے حسین جیسے پی رام ورد دربارہ تے بدا رنچ کی میں ویسی اللہ گوائے جڑے دی دیا دے پیو بیٹھو بہنہ دے پیرا بیٹھو اسے گلت پا دلے جھن پین رسول دی دی دے دے کیا دن آتن تری دی دکھ سناؤ رمین تر رو رو کیا دل حسنے کے دی رکھتے چی سمنے حسین بھی ہوشی لگویں سکھے میں آن پا سر ہی دزک بھی ہوشی دی پہ آت پہ را دے شی پردائے والا دا بڑا جا حسین فالانہ بڑا نہ سن این دی لا چارے اے ڈاڈیا دردہ مانے میں بسم اللہ کرام رسول دی دیا دی دیا دوڑی مکان کبھول فرمائے لگے دی دیا دے پیو بیٹھے ہو ایک منظر سمجھے اگر تُسی سمجھ لیا تے مکان ہو جاسی اللہ گوائے ویڑا اے حاشم دے بچ پہلے پہلے عدی بھائیوال بہن آئی میری سین نبیان دے سلطان اینج کر کے آ لیا سین وہ اپنے ہتھاں ہوتے چاہے میری سین اکھا نہیں کھولی واطمہ جو چاہے سین اکھا نہیں کھولی واطبابے جو چاہے سین اکھا نہیں کھولی نبیان دے سلطان کتنا ماتم کر سو ہکاری نوابے کربلا انوڈی ٹھے حسین تردے تردے بھیڑ دے کھولائیں رنگن تروں روکیا دے راک کو لے آلی اپیرے دے کے غریب حسین تے کو سجدہ پی آہا راک کو لے آلی اپیرے دے کے غریب حسین تے کو سجدہ پی آہا تیڑ نال سانکتے ویسا اک میں بھی بند نہ کر سا وعدہ کر گئی اکھ پیرا ہائے وعدہ کر گئی یک پیرا تو سڑچا مارے میں تو ہو جواب مڈ سا کہتو ہو آوے جو رجڑی آخا کوئی بھی بازار ہے میں بسم اللہ کران امام دا جا کران سیدہ ممبر تکھڑ کے دعا پہ مانگنا مولت نو شام گھننے نا ہوئے شام نا رول نا علی سردار دیا دیا حضر دار مومن میری سیند جتی بھی شام نہ جاویا باوہ جی جسمو بیڑے درندہ ڈا نا یاندہ اللہ جانے شام دے بازار ہے اس کے میں دوری ہو سکتا میں بسم اللہ کران میں نو کران اوڑے اپنے دل دادار دے میں دعا پہ مانگنا مولت نو شام گھننے اکھانا لو بازار ویکھے جتے بے بے کٹو دی رہے جتے آدی رہے شامیان حیاء کرو تڑے نبی دی دی اللہ گوائے جنے شام دے دوار بیٹھو اکوینڈ سمجھے میری حصے دی مکان ہو جا سی اللہ گوائے جس میں لے مرشزادیاں دکا فلا شام دے بازاری چاہے مسلمانہ پتھران دی بارش کرنے شروع کی تی ہیں آلیا سینٹ ردے ٹردے بھرا دی سانگ دے کولائن رنیے میری سینٹ بھرا دی سانگ دے کیا دیئے آکھ کھول پیو دکیائے ہیں ویکھ میری مقتل گائے بھگمہ شو جمیر لگئے ہیں آکھ کھول پیو دکیائے ہیں ویکھ میری مقتل گائے ہیں بھگمہ شو جمیر لگئے ہیں سنے بھرا لچ پالے ہیں دیکھ تیڑی دی دا ہالے ہیں قتل تیڑا میں پھل گئے میں بسم اللہ کران رسول دیئے نیان بڑی مکان قبول فرمائن مالک میرے بھائی دی محنت قبول فرمائن واد دعا پہ مانگنا ایک وین کردہ آخری وین واد دعا پہ مانگنا مولاد نشانگل منجین اکھانا لو بازار ویکھے جتھے میری سینٹ چادرہ ملدی رہی ہے اللہ گوائے تیڑا بار بار میری سینٹ چادر دا سوال کیتا ہے سجاد تردے بابی دی سانگ تولا سیدی عوازان دی بابا سوالی بڑھ کیا ہے پھڑائی ہے مظلوم کربلہ کی عوازان یہ سجاد بچھا کے مانچان ہے رمی سجاد بابی دی سانگ بڑے کیا دن چاہتے ہیں خواہ اوہ پر تاری میں چھو ہو تید وزن ہوئی میں گزر وزن سیدہ تیر پتر ویسیا او تڑی قوات لہتو بھولا والوالچاہ 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 او تڑی قوات لہتو بھولا